السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے محترم بھائیو اور بھائی ابھی اگزام آنے والا ہے تو بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگزام میں آلہ نمبر ٹاپ پوزیشن لانا کس طرح لائے جائے کوئی وظیفہ بتائیے کوئی دعا بتائیے تو میرے بھائی سب سے پہلے تو بتا دوں کسی دعا اور وظیفے سے کچھ نہیں ہوتا آپ اگر محنت نہیں کروگے تو کتنے بھی وضائع پڑھ لو کتنے بھی وضائع پڑھ لو کچھ بھی نہیں ہونے کا ہے اگر آپ کو کچھ بننا ہے تو گھیسنا پڑے گا محنت کرنا پڑے گا تب ہی آپ ٹاپ پوزیشن لائے سکتے ہو ورنہ کھانا جس طرح کھایا جاتا ہے کسی طریقے بھی ٹوٹا پھوٹا پکا لیا جائے تو پیٹ بھڑ سکتے ہیں اچھا کھانا محنت کر کے ہی بنتا ہے یوں ہی چٹر مٹر نہیں بنتا ہے تو اچھا پوزیشن اچھا پوزیشن حاصل کرنے کے لئے بھی آپ کو اچھی محنت کر دی ہوگی تب جا کر آپ اچھا پوزیشن حاصل کر سکتے ہیں البتہ ہاں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ محنت کرنے کے بعد بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان اوہ آلہ کولیٹی کا نمبر نہیں لے پاتا ہے تو اس سے بھی آپ مایوس نہ ہو اس لئے کہ تقدیر میں کبھی لکھا ہوتا ہے اور کبھی لکھا نہیں ہوتا ہے کہ تقدیر سے ہم لڑ نہیں سکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے نمبر آ جائیں البتہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محنت کرنے والے کو نہ دے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے من جدہ وجدہ کہ جو محنت کرتا ہے وہ پا لیتا ہے بہرحال سب سے پہلے تو آپ محنت کریں انشاءاللہ آپ امتحان میں اعلیٰ پوزیشن اور ٹوپ پوزیشن لاسکتے ہیں دوسرا وظیفہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سورہ اقرابسمی جو ہے آپ نے بہت سنا ہوگا کہ سب سے پہلے وہی جو نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اقرابسمی یہ سورت ہے تو اس سورت کو ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے یا کمہ سے کم دو نماز کے بعد تین نماز کے بعد اس کو پڑھنی ہے یا کمہ سے کم دن میں ایک مرتبہ پڑھنی ہے اور کب پڑھنی ہے امتحان کے ستائیس دن قبل یعنی آپ کے امتحان کو ستائیس دن باقی ہو تو اس سے پہلے آپ شروع کریں اور روزانہ کہتنی مرتبہ پڑھنی ہے کمہ سے کم پہتالیس مرتبہ اس سورت کو پڑھنی ہے تقریبا سات لین آٹھ لین دس لین اس طرح کے ہیں اسے روزانہ پڑھنی ہے اور کہتنی مرتبہ پہتالیس مرتبہ پڑھنی ہے انشاءاللہ آپ کو آپ کے عالی پوزیشن اور عالی ٹوپ پوزیشن آپ حاصل کر لیں گے اگر بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں چھوٹی بچی ہے اس کے لئے آپ چاہتے ہیں کہ وہ ٹوپ پوزیشن لائے وہ عالی کولیٹی کے نمبر لائے انتہان میں اگزامس میں تو اس کے لئے چاہیے کہ ماں باپ یا کوئی بھی ان کے رشتداروں میں ان کے لئے پڑھیں اور اس کو پہتالیس مرتبہ اس سورہ اقراب اس میں ربک اللہ دی کو پڑھیں اور اول و آخر سات مرتبہ دل الشریف پڑھیں اس کے بعد دعا کریں اللہ تبارک و تعالی سے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو عالی پوزیشن سے اور عالی نمبرات سے ان کو پاس کرا دے اور جو حضرات جو بچے بچیاں بڑی ہوں وہ قرآن پڑھ سکتے ہوں تو وہ خود پڑھیں اور پہتالیس دفعہ روزانہ پڑھیں نماز کے بعد فجر کے نماز کے بعد ہو تو زیادہ بہتر ہے اور ہر دن یہ ہونا ضروری ہے اور یہ ستائیس دن لگاتار پڑھنی ہے ستائیس دن پہلے پڑھنی ہے یعنی امتحانہ آپ کا مثال کے طور پر آج سے ستائیس دن کے بعد ہے تو آج سے آپ کو شروع کرنی ہے ستائیس دن تک پڑھنی ہے اور جب اگزام رہے تو ہر دن اگزام سے پہلے آپ کو یہ پہتالیس مرتبہ پڑھ کر اگزام کے لیے جانا ہے تو انشاءاللہ آپ اگر اس طرح سے عمل کریں گے تو آپ ٹوپ پوزیشن سے آپ ٹوپ پوزیشن حاصل کر سکتے ہیں آپ عالی کولیٹی اگزام میں پاس کر سکتے ہیں اور اچھے نمبرات سے پاس کریں گے انشاءاللہ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو عالی نمبرات سے ہر امتحان میں دنیا اور آخرت سب کے امتحانوں میں اللہ تبارک و تعالی پاس کر دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ویڈیو کا شیئر کرنا لائک کرنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی